اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بلال حینیف اچھا جی آج میں بات کروں گا نئی اوستیو آرثرائٹس کے اوپر نئی اوستیو آرثرائٹس اگر اس کو سادہ زبان میں جو گھٹنوں کا دہر اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں اور خاص کر فیمل کریشو بہت زیادہ ہے نئی اوستیو آرثرائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نئی جو ہیں وہ ڈیجنریٹیو جائنٹ ڈیزیز ہے اس میں ایج کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بیارڈ آنا شروع ہوتا ہے آپ کی بون آپس میں رب کرتی ہیں اور وہاں پہ پہ مزید مسئلہ مسائل بن جاتے ہیں اس کے اگر عام علامتوں کی بات کریں تو سٹارٹ میں اس کو آپ کو پین ہوگا سویلنگ ہو جائے گی کریکنگ ساؤنڈ آئیں گے یا پوپنگ ساؤنڈ آئیں گے کڑ 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 کیسی آوازیں آئیں گے اختے بیٹھتے ہوئے اور چلتے پھرتے سیڑھیاں اترتے سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہوئے پین ہوگا پھر نماز کو درانا آپ کو درد ہوگا تو یہ اس کی موٹی موٹی جو ہیں وہ علامتیں ہیں اچھا اس میں میں آپ کو سمجھا دوں فیشن ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارے پاس نئی کا موڈل ہے ٹھیک ہے اب اس موڈل میں کیا ہے جی یہ ہمارے اوپر سے تھائی والی ہڈی آ رہی ہے یہ نیچے دو ہڈیاں ٹھیک ہے یہ پٹیلہ ہے جس کو ہم جو ہے چپنی کی ہڈی بھی بولتے ہیں اب ہوتا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلو کولر کا یہ اللہ پاک نے کہہ لے کہ کشن کی طرح رکھا ہوتا ہے کشن مطلب جیسے شاخ نہیں ہوتے یہ مرسیکل گاڑیوں کے کہ وہ آپ کو کشن پروائیڈ کرتے ہیں ان کی وجہ سے اس کے وجہ سے ہڈیاں آپس میں رب نہیں ہوتی رگڑے رگڑ نکھاتی تھی کیا اس میں ہوتا یہ یہ نارمل یہ موہ میں تھا جب کوئی بندہ اپنے گھٹنے کو موڑتا ہے نماز پڑھتے ہوئے نیچے بیٹھتے ہوئے واشون میں بیٹھتے ہوئے یہ یہ پوزیشن ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب ہوتا کہ کسی وجہ سے جب یہ زیادہ مسائل آ رہے ہیں ففٹی کے بعد کے جب بندہ پچال سال یہ اس سے زیادہ کا ہو جاتا ہے لیکن میں نے جو کی کیسیز دیکھے ہیں وہ بڑے ارلی ارلی آج کل مسائل بنے میں نے تو پچیس تائیس سال کے بندے کو بھی یہ ایشو دیکھ لیا ٹھیک ہے پینتیس سے چالیس سے تو بہت زیادہ میں نے دیکھے ہیں تو آج کل وہ والی چیزیں نہیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بار بار اپنے گھٹنے کو بند کرتے ہیں اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو گھٹنے کو جب بار بار بند کرتے ہیں یہ والا جو اندر اللہ پاک نے خوشیں رکھا ہوتا ہے نا یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب خراب ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کی دونوں ہڈیاں آپس میں بار بار رگڑ کھاتی ہیں جس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آوازیں آتی ہیں کڈ کڈ کی کوپنگ ساؤنڈ کریکنگ ساؤنڈ آتی ہیں ٹھیک ہے وہ آوازیں اسی لیے آتی ہیں بون آپس میں راب ہوتی ہیں جب یہ دونوں ہڈیاں آپس میں ٹکرائیں گی تو یہاں سے نوچیز نکل جائیں گی بان جائیں گی چونچے بان جائیں گی اس کی ٹھیک ہے پھر آپ کا گھتنا جو ہے وہ سوچ جائے گا ٹھیک ہے سویلنگ ہو جائے گی تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عطایت اور میں بار بار بولتا ہوں عطایز رات کیا کرتے ہیں جب وہ وہاں پہ پیشنٹ جاتا ہے اس کو انجیکشن گولی ٹکے لگا لگا کے جناب جو ہے وہ درد کو کبر کرتے رہتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کی جو گھتنے میں اتنی شدت کی درد ہوتی ہے کہ دوائیوں سے بھی ان کو جو ہے رلیف نہیں ہوتا اب اس کی سٹیجز ہوتی ہیں اگر ہم اس کو ارلی سٹیج میں کور کر لیں تو یہ بڑا بہتر ہوتا ہے اگر یہ ہم 3 یا 4 گریڈ میں چلا جائے تو اس کا پھر آپریٹ ہی حل ہے آپریٹ میں کیا کرتے ہیں یہاں سے ہڈیوں کو کارڈ کی یہاں پہ امپلانٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بنا میٹل کا ایک بنا ملتا ہے تو وہ پھر آگے بڑے پچیدہ معاملات چلے جاتے ہیں اس کو جب آپ کو گھتنوں کا درد ہو تو اس میں رسک فیکٹر دیکھ لیں ایج آپ کے اگر 50 یا 50 سے زیادہ ہے تو فوراں اس کے ایکس رے کروائیں ایکس رے کروا کے اپنے جو اورتوپیڈک ڈاکٹر ہیں یا فیزیو تھرائپس کے ان کو دکھائیں اس کے مطابق جو ہے وہ کون سا گریڈ ہے وہ دیکھ کے آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے اس میں فیزیو تھرائپی بڑی ہیلپول ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ موڈیلٹیز لگائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ مینول تھرائپی کے تھروں جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مسل سٹینٹننگ کی جاتی ہے اور اس سے جو ہے ایک پیشنٹ وہ بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے پھر اس کی کوئی پرکاشن ہوتی ہیں آپ نے کیا اس میں جاتی تدابیر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بالکل ڈاؤن سرفیس ہے اس پہ آپ نے نہیں بیٹھنا چیر پہ بیٹھیں واش روم جو یہ دیسی سیٹ ہے اس کے بجائے آپ کو موڈ یوز کریں دیکھیں جب آپ کو گھٹنوں کا ایشو بنتا ہے جتنا اس کو آپ ایسے ایسے موڑیں گے نا نیچے کی طرف بینڈ کریں گے اتنا زیادہ پرابلم آئے گا آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کے گھٹنیں جو ہوں زیادہ بینڈ نہ ہو کموڑ کا یوز کریں سیڑھیاں چڑھتے اترتے ہوئے اتیاد کریں غیر ضروری وہ سیڑھیاں نہ چڑھیں ٹھیک ہے اپنے ویٹ جو باڈی ویٹ ہے اس کو کم کریں ٹھیک ہے ان ساری مسلس ٹینثننگ کریں ان ساری چیزوں سے جو ہے آپ کافیہ تک بہتر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ارلی فیز کے اندر آئیں گے یہ نہیں کہ تھرڈ یا فور گریڈ میں آپ آ جائیں تب جو ہے وہ اپریٹ کے علاوہ کوئی چانسز نہیں ہوتے ان پہ میں آپ کو اس کی ایکسرسائز تھوڑی سی بتا دیتا ہوں بیسیک جو جن کو اگر گھار میں درد ہے جو نہیں دکھا سکتے یا جن کے قریب کوئی فیزیو ٹھرپیسٹ آویلیبل نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ سمپلی دو چار ایکسرسائز میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں وہ اپنے گھر میں کرنی ہے اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ جو جو علامت میں نے بتائی ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کو کافی آفاقہ ہوگا اچھا جی فار ایکزمبل یہ ہمارے پیشنٹ ہے آپ لیٹ کے دکھائیں جی ان کو سل آر کر کے دنگے سب سے پہلے ایسے آپ لیٹیں گے اور اپنی ایک ٹانگ کو اوپر اٹھائیں گے اوپر اٹھا کے تین سے چار سیکنڈ کے لیے اس کو وہاں پہ روکیں گے ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے سٹارٹ میں آہ کرنی ہے تو پانچ دفعہ اپنی ٹانگ کو اٹھانا ہے پانچ دفعہ رائٹ پانچ دفعہ لیفٹ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ آج تاستہ بڑھا بھی سکتے ہیں کفتے کے بعد دس پہ لے جائیں دس دفعہ اٹھانا پھر پندرہ پہ لے جائیں بیس پہ پچیس جتنی آپ کو جو ہے وہ ہمت ہے دوسری کر کے دکھائیں جی رولر اچھا جی اب کیا کرنا ہے دونوں اپنے تانگیں جو گھٹنوں کا ایسے بینٹ کرنا ہے بیچ میں کوئی پشن تک یا جو بھی آپ کو ایزی نرم چیز ملتی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اور دونوں گھٹنوں کو جو ہے اپنے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے پین سے چار سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھیں گے پھر ریلیکس کریں گے پھر پریس کریں گے پھر ریلیکس یہ بھی آپ نے پانچ سٹارٹ کرنی ہے تھرڈ بتائیں جی تھرڈ اب یہ ہے کہ اپنے سائیڈوں پہ نہیں وہ ہاتھ رکھ کے دکھائیں ذرا آپ نے اپنے گھر کے کسی فرد کو بولنا ہے آپ کی دونوں ٹانگوں کے سائیڈوں پہ ہاتھ رکھیں اور پھر آپ نے باہر کو کھولنا ہے پہلے آپ نے پشن رکھ کے اندر کو پریس کیا تھا اب آپ نے باہر کو پریس کرنا ہے اور وہ اتنا زور لگائیں گے پیشنٹ کے اکارڈنگ کہ آپ ایزی لی اس کو کھول سکیں پھر آگے بتائیں جی اچھا یہ نیکس ایکسسائز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں اس سائیڈ کا کوئی رولر مجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس پہ آپ نیچے کوئی پانی کی بوٹر رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ نے نیچے رکھ کے پہلے ایک نی سے جو ہے اس کو نیچے پریس کرنا ہے بالکل نی کا جو آپ کا گھٹن ہے اس کے نیچے والا جو ایریا وہاں سے آپ نے نیچے زور لگانا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ بھی آپ پانی دفعہ لگائیں گے پھر دوسری ٹانکہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں تھرڈ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں جی تھرڈ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے ایک کوائیڈی سا بینچ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیر ہوتی ہے اس پہ جو ہے ہم کرواتے ہی آپ کو کر کے دکھائیں گے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں تو آپ سمپلی گھر میں کوئی بھی چیر ہے اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ویٹ ہوتا ہے لگا ہوا آپ نے آرام سے اس کو ٹانک کو اٹھانا ہے اور واپس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ادھر آئیں ذرا گھر میں آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ نے سمپلی ایسے بیٹھنا ہے بیٹھ کے اور ایسے اپنے ٹانک کو ایسے اٹھانا ہے ٹھیک ہے سمپلی ساتھ میں اگر اس کے ساتھ کوئی ویٹ لگا لیں ایسے تو اینکل ویٹ پی ملتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو سمپلی آپ سٹارٹ میں پانچ پائنچ دس دفعہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا سکتے ہیں خدا حافظ